اچھا اسی طرح دیکھیں فیراؤن کی بیوی نے جب ایمان لے آئی اسلام لے آئی ظالم فیراؤن نے ان کے حاضروں میں مخیں لگوا دی اور اس کی ظالم کی عادت تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ دیواروں میں چنوا دیا یہ ہی ہوتا تھا پہلے باشاہ دیواروں میں اس کو لگا دو مخیں گاڑ کے دیوار کے ساتھ کھڑا کھڑ دو وہ بدبخت بھی ایسے کرتا تھا اسی لیے فیراؤن دل اوتاد وہ مخوں والا بادشاہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ دل اوتاد سے بلا دیا ہے کہ اس کی حکومت بڑی مستاکم دی یعنی مخیں گری ہوئی دی اس کی حکومت کی طاقت تھی قوت تھی فوج تھی لچکر تھا تو بارہ حال جب بیدی صاحبہ کو لٹایا گیا ان کے ہاتھوں میں مخیں گاڑی گئی پاؤں میں مخیں گاڑی گئی اور پھر اوپر وہ ایک کرین کے دریئے منجنی کے دریئے بڑا پتھر ایسے کھڑا کر دیتا تھا کہ مان لے تو ٹھیک ہے اٹھا لو نہ مانے تو پھر وہ پتھر گرات ہو تاکہ سانس نکل جائے سراؤن کے سزا دینے کا یہ طریقہ تھا اب بیدی صاحبہ اسی حالت میں ہیں اور اس کے بعد بیدی صاحبہ نے دعا بانا رب ابن لی اندک بیتاں فی الجنہ ونجنی من فلعون وعملی رب ابن لی اندک بیتاں فی الجنہ ونجنی من فلعون وعملی یہاں بی 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 نے فلعون کے عمل سے بنا مانگی ہے عقیدے سے نہیں حالانکہ فلعون تو خلا بن بیٹھا تھا اس نے تو آپ نے آپ کو رب کہہ رہا جی رکا دیا تھا ونجنی من القوم الظالمین ملا اللہ بی بی صاحبہ کی دعا پہ غور کریں یا اللہ ایک تو مجھے جنت میں گھر عطا فرما جو تیرے قریب ہو اندکہ رہی تک ویسے ہر چیز اللہ کے ساتھ میں ہے لیکن جو عرش کے قریب ہوگا عرش کے نیچے ہوگا زندہ عرش کے نیچے ہوگا تو اس کی شان اور بھی عدد ملند ہوگی ہے اچھا اللہ نے وہ دعا کیسے مندول کی کہ سب سے اعلیٰ گھر جو ہے قیامت میں جنت میں عرش کے قریب اور اللہ کی رحمتوں کے تصائے میں سب سے اعلیٰ جو ہے وہ حضور حضور محمد مصطفی حضور سے کسی کا گھر آرہ نہیں کسی کا بھی گھر تمام انبیاء کا بھی گھر حضور سے آرہ نہیں تو اللہ نے اپنے قریب کیسے گھر دیا کہ وہ بیوی بنے گی محمد مصطفی جب بیوی بنے گی تو ان کے گھر میں آ جائے گی تو اس سے اور کوئی گھر ہے اندہ کفر جنہ کیسے جذا بھی نہیں ہے یہاں سوچا کرو واہ میرا مولا فیراؤن کے گھر سے اٹھا کے محمد کے گھر میں پہنچا دی یا اللہ شان ہو یا اللہ ہمیں بھی ذلت سے اٹھا کے عزت کے وقام پہ پہنچا دے گنہوں سے اٹھا کے نیکیوں میں پہنچا دے غلط عقیدوں سے اٹھا کے ہمیں صحیح عقید رسیب فرما دے ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیواریاں دور فرما دے تیرا شان یہ ہے کہ دیکھیں رب بنے لین لکا غیتا فی الجنت و نجینی من فراؤن و عمالی اللہ اکبر اس سے مراد کیا تھا کہ یہ جو عمل ہے فراؤن کا دیکھیں گڑوانا دیواروں میں چنوانا بطر مار مار پھائیں کے مروا ڈالنا یا اللہ میں صرف فراؤن سے نہیں اس کے عمل سے بھی پڑا ہوں اچھا آگے پھر کہ اتنا کافی تھا نا ایسا نہ ہو کہ فراؤن سے نکل کے بھی نہیں آردہ پھر کے ہاتھ میں آجاؤں کہ فراؤن تو ناکام ہو جائے لیکن کوئی آردہ میں مجھے پکڑ رہے اب جب بی بی یہ دعا مانگ رہی تھی تو اللہ نے حکم دیا جب رائیم ہمیں اپنی بندی پہ رام آ گیا ہے اور اصل دعا بھی یہی ہوتی ہے میرے عزیز یہ فلسطہ سمجھو کہ آدمی طلب رہا ہو موت سامنے ہو دل سے دعا نکل رہی یہ ہے دعا یہ جب تمہیں سے بیٹھے کہ مانگتے رہے تھے اللہ میں یہ بھی دے میرے ہر گناہ سے طوبہ ڈبی سیرن کی جیب میں ہے میرے ہر گناہ سے طوبہ الحمدللہ داڑی تادہ مٹھائی ہوئی ہے یہ کیا ہے اللہ سے مخول کر دے ہو اس سے بہتر ہے آدمی گناہگار ہونا غلطی کرے تو اولاد باپ کے سامنے بھی نہیں آتی اب باپ مارے گا اور تم غلطی کر کے پھر خدا کے سامنے بیٹھے ہوئے پھر احساس بھی نہیں ہے کہ میری غلطی ہے دعا یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ مخوں میں ہے پتھر اوپر کھڑا ہے فیران آرڈر دینے کے لئے کھڑا ہے اس وقت اندر سے آواز نکلتی ہے رب بیبنی لی انتا قبیتن فی الجنہ اللہ نے بھی حکوم میں جبرائیب بیبی سے لے کر آس اوہ حضور کے محل تک سارے پردے ہٹا دو بیبی اپنی آنکھوں سے محل دیکھ لے جنت کا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے تو جب بیبی نے دیکھا تو بیبی تو خوش ہو گئی نا تم اس کا لانے لگی تو فیران کہا لگا اچھا عذاب کو دیکھے پاگر ہو گئی ہے دیکھا یہ ہنسلیں کا پکا ہمیں بیبی ہنسل رہی ہے اور ظالم تم ظلم کو دیکھ رہے ہو بیبی جنت کو دیکھ رہی ہے فرق ہے تمہاری نظر میں ان کی نظر میں تو فرق ہے اس لئے ہمیشہ یاد رکھے کہ عقیدے کا آدمی کو پتہ نہیں ہوتا وہ اللہ جانتا ایک بات دیکھو رہا ممن حولکم من الاعلاب منافقون من اہل البدینتے مردو علن نفاق لاتالمون نہنو لعلمون میرا بدلی ہے جو منافق ہے نا ان کا آپ کو پتہ نہیں ہم جانتے ہیں لیکن عمل تو سب کو نظر آتا ہے نا عمل جو ہے ایک آدمی نواز پڑھ رہا ہے سب کو نظر آتا ہے ایک آدمی جوہ کھر رہا ہے شراب پی رہا ہے وہ بھی سب کو نظر آتا ہے تو اس لیے یہ اللہ آتا ہے انہو عمل ان غیر سالے ساری دنیا دیکھیں جو کہ یہ باپ پکار رہا ہے بلا رہا ہے دبا رہا ہے لیکن بیدا کر رہا ہے کہ پہاڑ میں چڑھ جاؤں گا اس لیے اس کے عمل کا ذکر کیا گیا وناقیدت اس کا تھائی وہ کافر اور اس میں ایک اور اشارہ بھی تھا اللہ کسی کافر کو بھی کافر ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں دیتے جب تک اس کا عمل گندہ نہ کیا مانا سمجھو اللہ کرے کپلے پڑ جائے آپ کے بات سمجھ آ جائے مثلا قوم لوت پہ عذاب آیا کیوں؟ عمل گندہ ہو گیا کافر کو بتاہرے کافر کے اللہ عذاب نہیں دیتا ہے کافر بھی اللہ کا بندہ ہے مسلمان بھی اللہ کا بندہ ہے لیکن کافر جب جرم کرتا اور زمین میں فساد وجاتا ہے قوم عاد ہے قوم سمود ہے قوم لوت ہے قوم فرعون ہے قوم نوح ہے کب عذاب دیا رب لا تضل اضل ارض من القافرین دیارا انک انتظرهم یذلو عبادت و لا یعذو اللہ فاجرن کفار اب پھر عذاب آتا ہے اس لیے واللہ کافر ہیں تو ٹھیک ہے اللہ تو کتے کو بھی دیتا ہے خندیر کو بھی دیتا ہے اللہ تو باردتا ہے تو حرام جانویوں کو بھی دیتا ہے اچھا ہم تم کبھی بسر شرسر کھا کے چٹنی کھا کے گزار کر لیتے ہیں وہ جو حرام جانوی ہیں وہ تو گوشت کے بغیر کھاتے نہیں شیر کھائے گا گھاس ہے اس کو گوشت مل رہا ہے بھا کہنا نہ ملے پھر عبیس دن کا بھو کھا شیر پھنے جائے اسی لیے جب بھوکے ہوتے ہیں آدم خور بن جاتے ہیں بھر وہ آدمیوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں کھائے گا گوشت آدمی کا کھائے یا کھائے گا گھاس نہیں کھاتا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کو سمجھنا ہو کسی عالم کی خدمت میں بیٹھ کے دو آیات چار آیات پڑھ کے اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی مختصر سی تفسیر سمجھ لی تو انشاءاللہ اہستہ 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 پھر قرآن کے تبارک کو قرآن کے ساتھ معانست ہو جائے گی اور گناہوں سے بچیں کیونکہ من عالم سنم عامدہ جس نے علم حاصل کیا اس پہ عمل بھی کیا اللہ اس کو وہ علمی دے رہتی ہے انجھوڑی جانتے ہیں اس لیے ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند نے جو تفسیر ہے یہ مالٹا میں جب قید تھے وہی بیٹھ کے لکھے لیے نہ کوئی کتاب تھی نہ کتب خانہ تھا نہ مراجعہ تھے نہ کوئی جین و مو وہی بھر لکھتے رہے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے انہیں بھی کونے میں کہتے ہیں اور وہی بیٹھ بیٹھ کے لکھتے رہے کوئی مراجعہ بھی نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ اللہ سینہ کھول دے پر اللہ پھر وہ علم بھی دے دیتا ہے جو وہ نہیں جانتے ہیں اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں ہم ان کو اپنی طرف سے حرم دیتے ہیں وہ تیرے والا حرم نہیں ہوتا ہمارے والا حرم تو ہے نا جو استاد کہہ رہتا ہے جب کیوں گئے پڑھو بھئی بسم اللہ ہے بسم اللہ ہے بار بار لیکن اللہ جب حرم دیتا ہے وہ کہتے ہیں میرے مدنی اپنی زبان میں نہ ہلاؤ لا تحرم بھی دیتا انہا علینا جمعہو وقرآنہ فَإِذَا قَرَانَا وَتَّبِيْ قُرْأَسْبَرْ بس ہم سنتے رہے باقی سب ہم قرآن بھی سینے میں بٹھا دیں کہ تفصیل بھی پڑھا دیں تو انبیاء کا علم الگ ہے ہمارا علم جب تک زبان نہ ہلے اور جناب متحانہ مارے نہیں آتا ہے وہاں حکم ہے کہ نہیں زبان کو بھی حرکت نہ دیں سنتے رہے ہیں بس